سنتاو موظم علی زیدی دیگر مرہومین کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرہومین کی بلندی درجات کے لیے میرے والد محترم کی بھی آج برسی تھی ان کے لیے اور ان کا جن کا فاتح درود پڑھنے والا کوئی نہیں سب کے لیے مل کے بہاواز بلند سلوات پڑھ دیجئے دعا برائے تنزیلِ نورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لولیقال حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائیم فیرہ سے صحبت وفیقی ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم حتا تسکنہو ارزا کتوان وطمتیہو فیہا تویلا یا رب محمدن والے محمد واجل رب صلی اللہ محمد والے محمد دعا ہے مالک اللہ صفح ماتم وچھائی اپنی عزیم بارگاہیچ قبول فر امین کم از کم ادہ مجمعک سو مالک اللہ وانیان مجلس دے جتنے مرہومین اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات صدات وغیر صدات اور خصوصا جنہ دے سال سوا واسطے صفح ماتم وچھائی گئی میرا اللہ اس ذکر دے صدقہ مرہومین دے درجات مزید بلند فرما رات دے سپہرے جتنے بزرگ گھر دارام چھوڑ کے سیدہ دے پتر دے سفتے تشریف فرماو میرا اللہ شفائے کلی عطا فرماو آتمی جتنے بھیرا ٹورین میرا مالک قدم قدم تے محافظت فرما میرا اللہ جتنے عزدار اپنے دلچنے ایک شرعی حجات مقاصد لے کی ٹورین تو دلن دے راز جاندائیں ہر دن ایک حجات اپنی بارگاہچ قبول فرما تھوڑی جی امین توڑی بلند چاہی دیئے ساریاں دعا دی حق و دعا مشکل دور ہے شیانِ حیدرِ قرارتے اس ذکر دا صدقہ ساڑ پردیلِ حقیقی وارث بقیت اللہ امامِ زمن دا جلد ظہور فرما دعا مدی قبولیت واسق سلوات باوازِ بلند لے امامِ ششم فرمین دے لڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند رود پڑے اس مومن در زکچ کدی کمی نہیں آسکتی پھر بھی سلوات پڑے نعرِ تقبیر حالقِ اکبر دنام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت عظیم اسی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت پشلے بھرائی شامل اسو سعی نعرِ رسالت جنہد امام علیہ حط بلند کر کے حضرتِ عباسِ علم نسلام کر سوہر بندہ جرورتنال بولے حیدری اجازت ہے کولمبی چھوڑی مجلس نہیں بڑے پیارے بھیرامان دا حکم آئی اس حکم دی تعمیل عظیم عزادارہ دیا چہرے ہندی زیارت تو عدت میرا نا سیدہ دے پتر دینا اکر دی فہرستے چاہ گیا دو ستنہ تو اگا دے مجلس اور انہ دو ستنہ دا موضوع کہ حسین کتنے کریم ہیں کتنا بڑا وڈا لجپالِ بطول دلال کتنا بڑا موجز نماءِ اکبر دا بابا جس بندے دے دلیچ حسین ہے اور میں جتے بادشاہ حسین دا موضوع شروع کرا اتھے میں گل کر دونا کہ گل سکھی حسین دی ہووے تے گل شیعہ سنی بھائیاں دی ساتھ جی کیونکہ گل محمدِ بادشاہ دے نواز سے دی اور حسین صرف شیعہ دے امام نہیں حسین پوری کائنات دے امام تو دو ستنہ چگر سرکارِ شبیر دی عزت و عظمت جتنی کو میں خیرات دیتی آلیا میری طاقت نہیں میری جررت نہیں کہ میں عظمتِ حسین بیان کر سکا مگر خیرات ہی ہے چودہ دی دہلیج سولے کہ اگر جناب دے دہنہ دے حوالے کرا سمجھ آجائے تو پھر دعا کر چڑھیا کہ کونِ حسین ذکرِ خدا کو شاہ نے آلہ بنا دیا میرے وانی بھائی ذکرِ خدا کو شاہ نے آلہ بنا دیا ایک دو دفعہ ستر دراسہ ساکر بھائی تاکہ ہر بندے دا ذہر بڑھے مزاج ملے تھا پھر اگلی ستر نتیجہ لی وہ دیوار ستر کے سیدھے دیا کھر لگا ماتمی تیواجہ بھی کوشش کرے ماتمال حد چاہوے بزرگ بہ گئے نیس ٹیم وہ میرے وست عزاز دعا ہے مگر جتنے بیٹھے ہو کم از کم تسی حاضر بہو گل میری دل تے لکھے آج نہیں جتنے یادہی علم تھلے مسلطِ نماز واسطے کھلو وہ جتنے یادہی دعا کر رہے کہ کونِ حسین اور کتنا وردہ کریم سیدہ دلال ذکرِ خدا کو شاہ نے آلہ بنا دیا اسنو حسین آدنی بے نام کربلا کو مولا بنا دیا مہربانی جی بہت شکریہ سیدہ راضی ہوئے کسیدہ ایک جناب دیا ذہنہ دے حوالے اور کسیدہ باب الحوائد سرکارِ حضرت عباس دا خطبہ تلاوت کلانے چونکہ میری ققیدتِ علمالِ مولانال اور سارے بادشاہ دے نوکر اور اس بندے وستے خصوصاں گا لے جس بندے دے گھر تے سرکارِ غازی دا علم نصبے جیڑا دورو مولا دے علم نووے کھے تے او دا سیر جھک جائے سیر جھک کے تے اس بندے راض میری گھر لے اور جیڑا غازی دے علم نووے جھک کے سلام کر دے وہ دا مقام دا سن لگا اور میں باب الحوائد سرکارِ حضرت عباس دا خطبہ پڑھو موضوع ساکر بھائی لکھ دی سوڑا و پڑھ دی حسن بھائی کامران دس محرم میدانِ کربلا علید علی پتر گھوڑے دی زین تے سوال پھر سارا لشکرِ مرشد عباس دے سامن کسیدہ شروع کرن تو ایک پہلے گل کرنا چاہنا ہوئی چنیوٹ علی وہ اتنی تھڈ ہے نہیں جتنی توسی محسوس کیتی میں بسمیلہ کریں بات تھوڑے تھوڑے بول دیا ہوئے آئے بادشاہ دا نا چاندے ہوئے توسی اپنی عبادت کرنی ہے میں کوشش کر ساں بھائی دہلیز سیدات تو جیسے موتی کو جیسے الفاظ پڑھ یا ذہنہ دے حوالے کرا تو ہر عزدار ہر اتھے اور اللہ میرے حق اچھ دعا کرے موضوع ہے بس لمبی توزیدہ وقت ہی نہیں ریا دس محرم میدانِ کربلا سرکارِ حضرتِ عباس گھوڑے دی زین تے سوار دھیر سارا لشکرِ عمل بنین دلال دے سامنے اسے لشکر چکو جو بندیاں گی ودے حضرتِ عباس تے سامنے کھلو کے تیو گلہ کرنا کونوں اتنا دھیر لشکرے ایڈی وڈی فوج ہے اتنی وڈی فوج نہ لڑ لے سو کوئی مثال ہی نہیں مل دی بلکھا ناڑ کوئی اکلہ لڑے کیوے لڑ سو ذرا تعرف تے کروا لفتِ تعرف آیا سرکارِ حضرتِ عباس تے چہرے تے بابی علیدہ جلال آیا بادشاہ میدانِ کربلا آج کھلو کے لئے تے تعرف کروایا دیل ہووے تھے پڑھئے کسی دسیں میں شجاتے کے وہ جو ہر بھی دکھا سکیتا ہوں میں شجاتے کے وہ جو ہے بھی دکھا سکیتا ہاں میں شجاتے کے وہ جو ہے بھی دکھا سکیتا ہوں میں شجاتے کے وہ جو ہے بھی دکھا سکیتا ہوں میں شجاتے کے وہ جو ہے بھائی جانے کے جملے کا نقص لگے پچھلے ہی رلے ایسے ہیں اب باس پیادے میں شجاتے کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں عدیل درہ ساہوں ٹھیک رکھ سے میں شجات کے وہ جو ہر بھی دکھا سکتا ہوں بازی پیادے مرشد عباس پیادے میں شجات کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں ماننے شکتا بندہ باپ بل ہوائی جو سرکار حضرت عباس دا ماتمی نوکر ہوئے میں سطر پڑھا تے سیر ہلا جاوے سرکار عباس پیادے میں شجات کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں ساکر بھائی ایک بندے سوال کیتا وہ سکیا اتنی بڑی فوجے ایڈا وڈا لش کرے کیویں لڑسو وہ سکیا حملہ کیویں کرسو لفظ حملائیت غازی عباسیت تھیرے تنظرہ جمع کے پیادین میں شجاعتی کہ وہ جو ہے بھی دکھا سکیتا ہوں میں شجاعتی کہ وہ جو ہے بھی دکھا سکیتا ہوں میں بنا ہم لے کے لش گئے کو بھگا سکیتا ہوں سبحان اللہ مہربانی جی علیہ السلام علیہ السلام اوناکہ حملہ کیویں کرسو نوکریہ سائیت غازی پیادین میں بنا ہم لے کے لش گئے کو بھگا سکیتا ہوں میں بنا ہم غازی عباس پیادین میں شجاعت کے وہ جو ہر بھی دکھا سکتا ہوں امل بنین دلال پیادین میں بنا ہم لے کے وہ سکیتا ہم لے کرسے تھے غازی پیادین میں بنا ہم لے کے لش گئے کو بولے بھولنا نہیں کافی ادھرہ دنی چرکسو تلوت فاسی غازی پیادین میں بنا ہم لے کے لش گئے کو بھگا سکتا ہوں میں بنا ہم لے کے لش گئے کو بھگا سکتا ہوں سکے ایڈا وڈا میدان لکو دک سہرا ایڈی وڈی فوج ایڈی وڈی فوج لکو دک سہرا ایڈا وڈا میدان لفظ سہرا آئے ہو سکے کمی لڑ سے تھی ابباس سردارے دے پاس سوئے کے پیاد دین میں ہوں ایک بہت میں پاوید نہیں تو والا میں ہوں ایک بہت میں پاوید نہیں تو والا نوک نیزا پہ میں سہرا کو اٹھا سکے تا احاد سلامت ران احاد غازی دے ماتمیدہ کے سدمہ تاج روے میربانی جی میربانی سائی میربانی سائی میربانی سائی میربانی سائی ہوں وہ سکے ایڈا وڈا سہرا ایڈی وڈی فوج ایڈی وڈی فوج ایڈی وڈی لڑ سے تھی امل بنیندہ لال پیادہ نوک نیزا پہ میں سہرا کو اٹھا سکتا ہوں میں مان نہیں سکتا بندہ ہوئے ماتمی ہوئے ازار سرکار عباس تا نوکر اور بیٹھا بادشاہ دے ذکریج ہوئے تا پھر بندہ سیر ہلا جاوے سارا کسیدہ بھول جاوے میری سطر نہ بھولے ایک بندے حضرت عباس مطان نہ مارے ہو سکے دریاء تے ساڑے کولے پانی تے ساڑے کولے فوج جانتے ساڑے کول ڈھیرین ہتھیار تے ساڑے کول زیادین مولا کیا کیا کہ اس دریاء تے میرے کولے پانی تے ساڑے کولے حضرت عباس تے چہرے تے جلالہ تے غازی دیا کھچاک پا کے پیادن یہ تیرا ہوئے ہیں میرے بانی بھائی حسن بھائی بڑی میرے بانی کامران بھائی علی بھائی میں بینہ حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں جاگ دیو میں بینہ حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوکے نیدہ پہ میں سہرہ کو اٹھا سکتا ہوں لفظ داندینی میں نے اشارے دی ڈاد اور دعا چاہی دی ایک اشارہ کر لگا اشارہ سمجھا ہو تے پھر سلام کیا کر دا یہ تیرا ہوئے ہیں میں ہے موتا یہ ہے میں پانی کا یہ تیرا ہوئے ہیں سمجھا ہوں میں پانی کا میں تو دریا کو بھی قدموں میں بھلا سکے اے حد سلامت ران اے حد کے صدمت آج روگن سائی اے حد بات شہدرت عباس تیزاری تمہ سوان میر بانی جی 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 بسم اللہ کرا بسم سارے بول سو جی جناد غازی مولا اے بازو بلان جور اتنا لہے دری میں تو دریا کو بھی قدموں میں بولا سکتا ہوں میں تو دریا ایک سطر ہور پڑی ہے جی میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں غازی پیدن نوک کے نیدہ پہ میں سہرا کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں بولا سکتا ہوں ایک بندیا تھا بھئی چلو پس میاں گلاتے پچھے رہ گئی کم از کم میں نو لاکھے کائناتیچ کوئی مثال ہی نہیں مل دی بھئی کو بندہ لکھا نہ لڑے ہوئے لڑ سو کے میں غازی چھوپ رہے میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوک کے نیدہ پہ میں سہرا کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں تاڑی زندگی ہوئے بس آگے ہو جتھے میں لے کیوں نہ چند ہی میداج مل لے تے لطفہ بھی دعا کرے آئے پسہ کہ کائناتیچ مثال نہیں مل دی لکھاؤں میں تہک ہوئے کیوں نہ لڑ سکسو کیوں نہ لڑ سکتو تے غازی مسکرا کے پیادنا دستان میں ہوں اباں سے میں موجز نمہ کا بیٹا ہوں وہ ہاتھ بلند ہوئے جیڑا ہاتھ غازی دل امنوں سلام کرتے بھائی میرے بانی چھنی اٹھا لے اے میارے تو اڈا اے میارے تو اڈا اے میارے تو اڈا اسہ کے کم از کم نہ ہوگا کہ میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نو کے نزا پہ میں سہرہ کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں وہ ساں کیا نو لاکھے تھے غازی پیادن میں ہوں گا اباں سے میں موجز نمہ کا بیٹا ہوں میں ہوں گا اباں سے میں موجز نمہ کا بیٹا ہوں تیرے نو لاکھے کو مٹی میں ملا سکتا ہوں شاباش 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 سارے بولو حیدری میرے بانی جی میرے بانی جی تیرے نو لاکھے کم اٹھے میں ملا سکتا ہوں تیرے نو لاکھے ممبر حسین تکھلو تا ہوں یہ سترہ میں پڑھنی ہے مگر دیڑی سترہ میں پڑھنے لگا میرا دل انجھ گھر پہ بھی دعا اتنی پہ کر دیو تھوڑی جی دعا توڑے تو ہور لاؤں پچھلیے سترہ میں پڑھنی ہے تو اسی سنوڑیاں کسے نہ سنوڑی چلو محول سوڑا بن گیا ایک ستر میں توڑے دل تکیسر بھی نقش کر لگا وہ جتھے یاد آوے تو میرے حق اچھ دعا کر چڑے نماز اچھ یاد آوے دعا کر آئے ماتمی حلک اچھ یاد آوے دعا کر آئے شبیر دے ذکر اچھ بہو جتھے یاد آیا باب الحوائی دا جملہ سیدہ میری مدد کری میں تیری دعا دا ایک جملہ پڑھنے لگا میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نو کے نیدہ پہ میں سہرہ کو اٹھا اے ستر دیدہ توڑے تو چاہے دی اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں تیرے نون لاکھ کو مٹی میں ملا سکتا ہوں حکمند غازی نتا نام ٹھر جائے بندہ مجلس ہوں جیڑا ماتمی اور ماب الحوائی دنوکر سڑھ ویندے میں ستر پڑھاتے سیر ہلاوے باہر آلے کوشش کرے اتوان سمجھ آوے تھے دعا کر چڑے آئے او نہ کیا اتنا لشکرے کیمے لڑسے لڑی کوئی نہیں سکتا کیمے لڑسے تے غازی مسکرہ کے پیادنا ڈساما میں نے باپا سے ہی ایسا رہنر سکھے کیا بات ہے جناب میربانی سار میربانی سار سارے بولو حیدری بڑی میربانی بہت شکریہ میں پہلیا کہ میں ستر چھوڑ ہوا ہے ذکر دیکھ سنے بسمیلہ جی میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوکے نیدہ پہ میں سہرہ کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریاء کو بھی قدموں میں بھلا سکتا ہوں تیرے نو لاکھ کو مٹی میں ملا سکتا ہوں وہ سکیا کرسیں کیا تیرے اختیارات کتنے علمالے بادشاہ دے چہرے تے جلال آیا تے خاضیتے چہرے تے نظرہ جمع کے پیادنا تے نوڑساں میں نے باپا سہی ایسا رے ہونر سکھے ہیں میں نے باپا سہی ایسا رے ہونر سکھے ہیں میں مٹا کر تمہیں پھر سے بھی بنا سکتا آئے کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب میر بانی بھائی میر بانی نوکری ہے سہیں جتنی بار یاکھو نوکری ہے جتنی بار یاکھو نوکری ہے بھائی جانا جتنی بار یاکھو نوکری ہے سکتا کرسے کیا تے غادی پیاد دین میں نے بابا سہی ایسا ہونر سکھے ہیں میں مٹا کر تمہیں پھر سے بھی بنا سکتا ہے اللہ حمدللہ بڑی مہربانی بہت شکریہ سیدہ مزید ادافہ فرماوے لو ایک سطر میری مرضی دی ایک سطر دا حکم دی تعمیل کریے کچھ لوگ اجے بھی یادن کہ حسین صرف شیعہ نوام ہیں جیڑی پہلے گال کی تھی کہ حسین پوری کائنات نوام ہیں انہاکہ کو دلیل دیو جی ہر حسین دے ممبر دے کھلو کہ ہر شیعہ سنی بھائی دے درمیان کھلو کہ میں بادشاہ حسین چونکہ نوکر سارے سخی حسین دے جیڑا بادشاہ محمد دے نوکرے ہو بادشاہ دے ہم پتران دے بھی نوکر ٹھیک ہے جی اور سارے جتنے آئے بیٹھے ہو پڑھا نا لے دا حق وڑھا دے بھائی گوگال ایسی ہوئے وند ایسی ہوئے بھائی ہر بندہ دعا کر کے جاوے انہاکہ جی کیوے حسین ہر کے صدح کیوے امام ہے جتنے شیعہ سنی بھرا بیٹھے ہو او میرے نار رلو تے جہان دس یہ جو حسین کس عظیم ہستی دنائے پڑھئے کسی دسائیں رابدی سومک روز جہان حسین دہے رابدی سومک روز جہان حسین دہے جلد امام علیہ حفچہ و حیدری روزہ نہ رہے دری ریجہ نہ رہے دری چوتھہ نہ رہے دری بازو بلند کر کے بولے پڑھے نار رہے دری رابدی سومک روز جہان اونتے تو انہیں بولنے ہی پونے حسین ہر کسے دے بول سوتے میں سانی اکسان سانی دا لطفہ سی رابدی سومک روز جہان پچھلی بولیا اسے رابدی سومک روز جہان باہر آلے رابدی سومک روز جہان حسین دہے امام علیہ حسین میں اگلی ستری پیوان کرنا کہ حسین کس دے تے کونے حسین دا رابدی سومک روز جہان حسین دہے رابدی سومک روز جہان حسین دہے خیرت ماندہار ایک انسان حسین دہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاڑی سنندی کیا بات ہے جس ستردہ حکم آئی اس ستری میں ونڈ کر لگا اور میں دس بارہ سال ہو گئے میں نے بتوند پتر دی نوکری کر دیا جتنے سا میرے اللہ لکھے نو حسین دی نوکریچ گزرنے جیڈی سونی میں ونڈ جیڈی اسان لفظنچ میں ونڈ کیتی ہے شاید میں پہلے اپنی دس بارہ سال دی نوکریچ ونڈ نہیں کر سکیا اسان لفظنچ ونڈ کسے بندے ایک گال سنائی اس گالتے پھر سترہ لکھئیں گے یہاں اس جیسے اب کوئی گھار رہی حسین دے دشمنہ دا انہیں چوہ ہک بندے تے کرمیا تو اس گھر تے غازی دا علم لالیا اس علم لالیا ترشتہ دار چھڑ گئے برادری چھڑ گئی خاندان چھڑ گیا میں ہر ممبر دیادا جنہوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑ دا کوئی وجہ ہے دلیل ہے ایک واری دلیچ حسین وساکویک ایک واری دلیچ اکبرد بابیدی محبت وساکویک وہ پھر چل ہور قریب کریے رابطی سو مکروز جہان حسین دا ہے خیرت ماندہ ہر ایک انسان وہ کجھ عرصے بعد دو ترہ چار میں انہیں بعد کامران میں کسے جگہ تے کٹھے کو فیملی فنکشن ہے تو اس تے رشتہ دار نو سنتان نے مارا لگا انہوں نے چنگا بھلا وست دائی علم لائی تسی چھڑ گیا تبا جو ہے بانڈ وکھیا ہے بھئی ماتم کی تیسی دور ہو گیا مجلس کرائی تیرے تو ہٹ کو چپ رہا ایک بندے نو سنتان نہ مارے ہو سکیا تو جو سرکار محمد مصطفیٰ دے پتر دے بوئے تے جھکے ہیں تے حسین کو لو لبھیا کیا حسین تندتہ کیے من دکھ لگنا اس بندے تے جڑا بندہ عزت حسین سمجھ دے میں ستر پڑھا تے وانڈ نہ ہووے تے دعا نہ کر سکے وہ سکے حسین کو لو تل بھیا کے آئے ان شبیر دے نوکر رو جلال آیا اس اپنے رشتہ دار دہتھ نہ پیا اپنی حویلیج داخل ہویا اشارہ کر کے آدھا تے نوڑا ساوا سوڑے شان حسین دے کیے او مائے بھین ادھی او ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ حسین دا مکروز بابا میر بانی سر میر بانی بھائی میر بانی اے کھلے ہاتھ تھا نو سلامے اے ہاتھ سکھی حسین دی ذریع تے ماس ہوویں چلو نتیجہ پہ دینا راب دی سو مکروز جہان حسین دا ہے اسا کیا کیل بھی حسین کو لو تے کونے حسین اسا کیا ڈساوا سوڑے شان حسین دی کیے او مائے بھرچہ ادھی اے یاد رکھیں سارا قرآن حسین دے راب تو پچھے لے راب رحمان حسین دے بڑی میر بانی بہت شکریہ اے ہاتھ کے صدم و تاج نووے آو اس گھر نو روئیے جنہ دا گھار اپنا ہی ترہن کے صندہ دیتا دل میرا کچھ ہو رہی جڑا حکم کیتا لے اس حکم تے اس بی بی دی دو وین سوناواں جڑی ہا بشدی شہزادی آئی تے سیدہ نالکنیز بن کے رل دی رہی خصوصا جتنے سید بھرا بیٹھے ہو میں منت پہ کردہ سی ممنونہ جناب فضا دا شکریہ دا کی تکرو جناب فضا دا بذرک داکرین ایک جملہ پڑھ دی ہوندے بڑا سونا جملو آدین کربلا تو لے کے شام تک کلی دیا دھییا دے برکے دا نام فضا جتھے اوکھی بڑی اے نا حسن بھائی کدی ہائے نہ کرو سوائے اس گھام تو جتھے اوکھی بڑی اے نی بڑی وفا ہے چلو ایک جملہ پڑھ دا اس جملے دے بادی میں پتہ لگ سی مگے کتنا پڑھنے دربار شام اچ پہلی پیشی نو گھنٹے دیا بطول زادیاں دیا ازادارو نو گھنٹے علیدیاں دیاں کھڑیاں رہیاں وفا سنیا ہے نو گھنٹے جناب فضا کھڑی رہی انہ نو گھنٹے اچھنا علیدیاں دیاں جائے ویلے تھک دیاں کہے ویلے سجا پیر چاندیاں کہے ویلے کھبا میں نے ذکر دی عزت دی قسمیں اے نو گھنٹے اچھنا نا فضا سین سجا قدم چاہے نا کھبا قدم چاہے اور کسے مستور سوال کیتا ہے جناب فضا فضا تو تھک دی نا ہے تھڈا سا بھر کے پتہ کیا جواب دین دی تھڈا سا بھر کے آدھی تھک دی آس پیر اس تو ناس چاندی میری کانڈ پچھے بطول دی دی سامنے لوگ شراب پہ پین دیا بڑی وفا کیتی ہے سیدہ نال جناب فضا ایک جملہ سنو دے بعد میں ایک وینڈ کرا اٹھائی رجب علی دی دی مدینہ چھڑیا تھے جناب فضا نال دو محرم کربلہ اے فضا سینڈ نال ستوین پانی بند ہویا فضا سینڈ نال دس محرم دا دن چڑیا علی دی دھی بھرا مرائی تے فضا نال کربلہ چو قید ہو کے شام گئی تے فضا نال ایک جملہ اوضایا نہ کر سو دے بعد وین کر لگا ایک سال دی قید نے بھا کے آلی امادی کبر دی آئی تے فضا نال پانچ سال مدینہ قیام لکھ دن سیدان دا جس لئے پانچ سال بعد دوبارہ تیاری اوڑ لگی ہے نشام دی پتہ نہیں کتنے عزدار بزرگ جڑے ہائے کر کے پھر اندھے ہو شایلہ دییاں دیکھا جو انہیں میں ہر رکھ دا وزو بیک لے جناب فضا ارادہ کیتا جو میں سر تے برکہ رکھا تے باکر دا پیو ٹردہ ٹردو تے آئی جتے دادی فضا مٹی ہیں تے آئی دادی میں توڑا ممنونہ دادی میری نسل چنیوٹا لیا تو پانچ بندے ہی توڑے چوہائے کر انتے میں وین کر لگا میری نسل توڑی ممنونے دادی تُسی ضعیف ہو گئے اور ٹرندے قابل نہیں رہے تُسا نال ڈی ونینا قدمہ تے ہتھلا کیا دیئے میرا تحساس ہے جس نو نال لئی وینے او تے قدی ویڑے چینائی اللہ توڑی ہائے یقیناً قبول ہے ہائے اور اللہ مرحوم دے درجات مزید بلند فرماوے فرمایا جس نو نال لئی وینے میں تیری آلیہ پھپی دی کنیزاں سردار ہوئے نا سفرہ ویڑے چینائی تے کنیزاں ضرور نال جانی میں آ تیری آلیہ پھپی دی کنیز باکر دا بابا میں نال ضرور لے چل وقت ہوئے آتے میں تفصیل پڑھا مگر میں ایک وین کرنا ٹرپے کم از کم کم از کم پانچ ازادار میری گل سمجھ گے ہائے کر سوتے میں بہین کر لگا شام دے باہروں اٹھاراں بھیراواں دی بے وارس بہین دی زندگی مک گئی چنیوٹا لیا بھیرا ایک وی ہووے تے بہینن بڑے مان ہوں دن تے جس بہین دے غازی جے بھیراو اٹھاراں بھیراواں دی سائی میں آکھیاں بے وارس بہین دی زندگی مک گئی وقت نے دو امامہ رال کے پھوپی دا تاویز قبر بند کی تا قبر بنا کے سجاد تے باک کے رکھتے آگے جتے فیضہ سائن مٹییاں تے بیٹھی ایک ستر دے بعد میں مہین کر لگا ان کیوں تے پتر متھ تے ہترہ کے پیادن دادی اٹھو چلی ہو سکتا ہے مامہ بھینا گال سمجھن توان سمجھاوے تے ہائی کرے آئے ان سر چاکے نہ تے متھ تے ہترہ کے پیادی سجاد کتے فرمایا دادی وطن کیڑا وطن فرمایا وطن مدینہ دیئے ناوے سجاد میرا اوہ مدینہ ہی جتے زینب سام پہی ہے سجاد میرا اوہ وطنے جتے علی دیدھی سکتی پہی ہے سجاد جنگل بھی ابانے میں آم نے آمین دیا لوگا نوڑسا لوگوے آم نے یہ رشنے آمین دیدھی سکتی پہی ہے توڑ گئے سجاد سونی ہائے پہ کر دے ہو سیدہ راضی ہوئے اگری راضی یہ محمد دیدھی تے توڑی ہائے پہی نکل دیے توڑ گئے سجاد باکر مدینہ پہنٹی چالی سال فضہ سین علی دیدھی دی کبرتے مجاوری کی تی جڑے شام دے دائر بیٹھے ہو ہائے کر چڑے آئے میں خود رہے دا فدہ زوارہ شام دی نگری دا ایک جملہ میں پڑھا لگا اور زوارہ ان اس وستے آکھے چونکہ توسی اٹھے جا کے ویک چکے معمولات زندگی کے آئے نماز مغربین علی دیدھی دی کبرتے پڑے آئے نماز پڑھ کے نالی دی کبرتے ہاتھ رکھ کے آکھے آ زینب میں ٹوری وینیا زندگی رہی کل دوبارہ مل پوستا قبر زینب حلیا امہ ہون کن پی وینیا قبرتے متھا مار کے آکھے آ شمر دا شہرے حسین دیدھی حکلی ستی پہی میں اس گردی بھیڑ دی کبرتے وانج کے آکھ سا معصومہ گھبرانے نہیں میں فضا جو تیڑنا پھر ڈھیر سارا سفرے علیہ دی کبر تو لے کے معصومہ دی کبر تک زوار بسا تے گڑیاں تے جاندن میں اس وجہ تو اکھے جو ظاہر تائید دی چاہے کرسن پھر اتنا ٹوری ہے نا رستے بڑھ گئے پینتی یا چالی سال بعد علمالک دن پچانوے ہجری پنجی محرم دا دن چڑے انج زینب آلی آ دی کبرتے ہتھ رک کے اٹھن لگیے تے اٹھن نہیں شکی تے جھن دی جا تی متھا مار کے پہ یادی زینب آج مہا دی مک گئی جڑے وارسان لے بیٹھے ہو ایک ہائے کرو تے میں وین کر لگا اللہ دارہ شال گیا آواز آئی ملکل موت جا سیدان دی کنیز دن شام دے باہروں عدب نہ لے کیا کدی ہائے نہ کرو بھائی جاں جڑے ہائے کر کے پہ جوان رون دیو ملکل موت ہے بی بی میرا سلام فیضہ سینڈ دی آواز آئیے میرا سلام کونے بی بی ملکل موتا پتہ نہیں کتنے بندے گل سمیسو بی بی آدیے کیوں آئے ہیں آدیے تو آدی روح لین آیا ہے تھٹا سا بھار کے آدیے ڈٹھے ہی جنگل اچ کوئی وارس جڑا میرے ہاتھ پیر بناوے بدرک پڑتے ہیں کہ جس نبیہ نموحلت کا دین آئی نا ڈٹی ان سیدان دی کنیز دے سامنے ہاں تھے جوڑ گئے ساولے ہولے آدھے بی بی کوئی لگ دے ہی تم بھلا آوکھاوے لووے چنیوٹا لیا دھییاں نہیں پتریاں دوں دے چار پتران دی ماں آئی اشکبوس دی دھی آئی جڑے ویلے ملکل موتا کیا بی بی کوئی بھلا ہاک بنگا سبش آل مو کر دی مو مدینہ لے پاس سکار کے پییا دییاں میرا بازار آندہ سنگتی سجا آئے کر لوے آئے آئے کر لوے آئے جڑے آئے کرن آئے آ باکر دا بابا باکر دی حیاتی ہوئی آج دادی دی مو گئی ادھے مدینہ میرے مام دی کیڑی حالت زہر ملی ہوئی پتر تے دھییاں وال کھول کے پیر انہیں سجا دی آواز آندہ باکر لیا میرے قریبا باکر قریبا اے سارا ڈتے متھے تے ہتھ را کے پیادن جی کرا میری موسنا دادی باکر دی آواز آئیے بابا کیڑی دادی آدھے یہی سیدہ دے باکر جیڑی ہے بشدی شہزادی آئی ساڈنال بولارا چرول دی رہی باکر شام دے باروں فیضاد آخری ٹائم میں باکر روایت کر دن میں طاقت امام دنال شام آیا ڈٹھا کے آئے زینب دی کبر دی پوان دی چٹے سر دیوال کھول کے کبرت متھا مار کیا دی یہ زینب جے کوئی نہیں آیا باکر دی آواز آئیے سلام فیضادی آواز آئیے میرا سلام باکریں جی دادی باکر آ میرے قریبا میری بنائی مک گئی باکر امام نو جھولیچ بہا کے رو رو کے پی آ دی باکر وکھا ماسکے میں لتھی چمدیوی پیت رو رو کے پی آ دی میں صدقے جوانگ اکبر دی لتھی سنے آئے جملہ حک اللہ آئے جی دادی حک اللہ آیا سجاد نہیں آیا تیری حائی بولندوئی میں تیرا سلام کردہ پیا نہیں دادی میرے پیوتے اوکھی بڑ گئی فیضادی آواز آنیا جی ڈی اوکھی بڑی سجادہ حک بندہ ایکنی زمیت ضرور آوے او چنیوٹ علیہ باکر جوہلی چھوڑتی ہے دویں ہاتھ جوڑ کیا دی دادی گلے نڈے میرے پیون وہر مل گئی میرا بابا لازدہ مہمانی او میں ڈہڈا ودروں زہر دنائے دکھ بھول گئے ایک وین جس سے آ لیا دی مہرے او سوڑ میں تیرا سلام پیا کردہ موگ گئی میرے حصے دی نہ اکری آدی باکر سجا قدم ودھا پتر سجادہ قدم ودھا اے قدمت ہتھرہ کے آدی باکر یارہ ہجری آئی مدینہ دا شہر آئی باکر میں توڑے نانے کلو زندگی کدی ہائے نہ کرو جڑے ہائے کر کے پیرون دے توڑے نانے کلو زندگی منگی آئی پتر سجادہ پھار سکدیں زندگی دا ایک دن اور ودھا امام دی آواز آئیے کیا کرے سفزہ دی آواز آئیے میں مدینہ ویسا میں لڑا آئی نئی دادیو ہو جہاں ستے دادی دا حرامات بھی نلگلے جام بھر کے توڑے انتدار اچھ او ملکل موت توڑے انتدار دادی جیوے باکر شریعت محمد چے بند دا خریوے لووے کوئی حسرت کوئی وسیعت فضا سیندی آواز آئیے کوئی حسرت نہیں ہکا گالی آدھ رکھیں پنجوالال ولایت دا جڑا پیونو حسان لیٹواوے نیجیت جیت گھاسے او زلجی را دے او تھولے رمیت وین کر کے پیادیے ہکو گال نہ بھولے پہوں زخمی کانے او تیڑے باب دی اہاتھ نالی ارانو کران اللہ راضی ہوئے اللہ راضی ہوئے ہائے کرنا لیاتے یا وین پہ ہون دیا ہے باکر امام دی جھولیشت سیند دارو پرواز کر گیا انہا لیلہ وینہا لہ راجی اونچن یوٹا لیا میرے اقیدے دے جملین فضا دا کفنو تو آئے او جتو حسن حسین دے کپڑے آگے ہو گیا جنازہ تیار دنیا دارو ایک واری بول کے جواب دیو میں ایک وینڈ کران جنازہ چانوہ سے کتنے بندیاں دی لوڑ ہوئے بولو یار کتنے بندیاں دی چار بندیاں دی جنگل بھی اب آنے باکر کہیں ملے سجدے دین کہیں ملے کھپے دینے دو فضا دے پتر فوجانو نال رلا کے مادی تلاش چائن سارا منظر کے انڈیٹھے فضا سیند دے وڈے پتر داؤد پہاڑ دی چوٹی تے کھڑ کے جٹھائیں یا یا نو بلا کیا دووے کوئی ایڈا غریب ہے جننال جنازہ چوابن کوئی نہیں آسی جنازہ چوابی مادی وسیعت یاد جنڈن وطرن چھڑے آسانا کیا جیڈی امیر ہو جا وہ غریب اندے جنازے نہیں چھڑنے آخری ستنہ اتھے آئیں جتے امام کھڑے آئیں سلام امام لیواز ہے یہ میرا سلام کونے سیدہ دے میں غریبا آدن غربت دا اندازہ پہوندے توڑی نال جنازہ چوابن کوئی نہیں آو اسی تو انہوں جنازہ چوابی چنیوٹا لیا ستنہ میری آخرین میری ذاکری باستے نہیں ملک شاہ آمنو راضی کرن باستے تیری ہائے چاہی دیے چی گیا جنازہ تے بان گئی سفان شریعت محمد چھے بندے دا آخری وے لو وے نا تے بندے دا جنازہ پڑھاونا ہو وے تے پہلے اندے وارس تو اجازت لبو دو جی صاف چو فیزہ دا پتر بول کہ جلدی کرو جنازہ پڑھاو کہ اندھی انتظارے سنو دے رو گئی ان کسے نہیں آونا روی نالے باکر امام دا مو دک گیا میں تیری مادہ جنازہ پڑھاو چارے پتر دوڑ کے فیزہ دی میت آئین مو تو کپڑا ہٹا کے آدھ نماز جاگ پتر آگے حال گئی فیزہ دی میت آدھ یہ اوگلے کیوں نہ وائے اجڑا زینب لڈین دی رہ گئے قدمات ہاتھلا کیا دن کنیزت تو آٹی ساٹی تمہا اجازت و سیما دمیت وطن تلے ونیے او جڑے شام دے ظاہر بیٹھی او یہ دن ادھ گھر چھوٹی اولاد ترپین جڑا غریب آلے قبرستان آئین اینا دیا حد تھا تمہیت پرواز کی تے قبرستان دے چکر کٹن لگ پھی ہے چارے پتر دوڑ کے مولاد کو لائن آدھن مولاد یلدیا کو یوکھی بڑھ گئی ہے سا دی مادہ جنازہ پشنہی بیندہ باکر امام دھوڑ کی آئین دکتہ کے ایک قبر پھٹیے تے اللہ علیوالہ یہ ہر منزلتے او میرے نام رئیے آج تھی گئی وقتا میں تیارے دربار دی پیشی ماتم حسین نوہ خانوں سے وزارش تشریف لیں میرے بانے بَقل موقع کانمال 장난ان Jefferson اجیزین اب دی پارت ہے ہی فریدہ دار دی مہدی آج تھی گئی اجیزین اب دی پارت ہے بھلم بطور پور آئی